سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا کے نوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تو وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں ہے پچھلی گفتگو ہماری اس مقام پہ پہنچی تھی کہ سوشل میڈیا ہماری زندگی میں اتنا دخیل ہو جاتا ہے کہ وقت ہمارا پتہ نہیں چلتا ہے اور وقت ضائع ہو جاتا ہے کس طریقے سے ہم مینیج کریں کہ اس وقت کو بچا لے جائیں دوسری طرف سے ہم سوشل میڈیا کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس لیے کہ سوشل میڈیا آج کی جو ذریعات ہیں اس میں شامل ہو چکی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے ذریعے سے انجام پاتی ہیں خود رہبر معظم کا قول ہم نے پیش کیا تھا کہ سوشل میڈیا میں قوی ہونا یہ خود ایک طرح کی زندگی ہے اور اس کی وجہ بھی رہبر معظم نے بیان کی تھی کہ آج دنیا میں پر اوپر وہ حاکم ہے یعنی کیا مطلب سوشل میڈیا میں اتنی قوت ہے کہ وہ مثلا کسی بھی چیز کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا کے رخ کو بدل سکتا ہے ایسی صورت میں سوشل میڈیا میں ہمارا وجود بہت اہم ہے اس لیے کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب کہ ہم نے میدان دشمن کے لیے چھوڑ دیا یا وہ میدان جو ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے چھوڑ دیا ہم نے لہذا وہاں پہ رہنا ضروری ہے لیکن اتنا نہ رہے کی ہماری جو دوسری ضروریات زندگی ہیں وہ متاثر ہو لہذا پچھلی گفتگو میں ہم بات پیش کر رہے تھے کہ مثلا وہ ایپس وہ اپلیکیشن جو میسیجنگ سسٹم ہوتی ہیں میسیج ہماری ادھا سوڑا پہنچاتی ہیں ان کو ہم مینیج کریں بہت زیادہ وقت سے زیادہ ہم اس کو نہ استعمال کریں ایک وقت ہمارا مریان ہو اس بیچ میں یعنی وہ جو عام طور سے انسان کے لیے فالتو وقت ہوتا ہے مثلا بعض وقت ہوتا ہے انسان کھانا کھانے بیٹھ گیا کھانا لگ رہا ہے دو چار منٹ ٹائم ہوتا ہے اس بیچ اس نے کچھ میسیج دیکھ لیے جواب دے دیا تو اس طرح سے ہر انسان کے زندگی میں صبح سے شام تک کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو فالتو وقت اس کے سامنے آتا ہے اس بیچ اگر انسان اس میسیجنگ سسٹم کو میسیج کو دیکھے اور اس کو بھیجے تو خود بخود انسان کا وقت یعنی اصل وقت اس میں نہیں لگے گا خود اصل وقت جو انسان کا ہے وہ محفوظ رہ جائے گا دیکھیں ہر آدمی کی زندگی میں یا اصل وقت ہوتا ہے یا زمنی وقت ہوتا ہے اصل وقت وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے لیے معین کیا جائے زمنی یہ ہوتا ہے کہ جو بچا ہوا وقت ہے اس میں ہم استعمال کریں سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کو بچے ہوئے وقت میں ہم استعمال کر سکتے ہیں تو جب اس میں ہو سکتا ہے تو اصل وقت کیوں دیا جائے اس کو یا اسی طریقے سے مثلا فیس بوک ہے ٹویٹر ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم لوگ لیپ ٹاپ پہ ہیں اپنا کوئی کام کر رہے ہیں بالخصوص جو ہمارے جوان ہیں ہم نہیں کہتے کہ مثلا وہ چھوڑ ایک دم سے چھوڑ دیں البتہ نوجوان بہت زیادہ نہ استعمال کریں تو اچھا ہے جب ایک عمرہ تک پہنچ جائیں پختہ ہو جائیں اس کے استعمال کے لیے بھی ایج کے تقاضے ہیں کہ کس ایج سے کیا شروع کیا جائے پھر اس کے بعد کس حد تک شروع کیا جائے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں انشاءاللہ وقت ہوا تو آگے اس چیز کو بھی بانوانے تربیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن وہ لوگ کی جو استعمال کرتے ہیں جن کو کرنا چاہیے خب آپ لیپ ٹاپ پہ ہیں بہت سارے کام دوسرے کر رہے ہیں تو کبھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بیچ میں ویٹ ہوتا ہے انتظار ہوتا ہے فلان سائٹ کھل رہی ہے فلان چیز جو ہے وہ ہم کھول رہے ہیں یا بعض اوقات کام کرتے کرتے تھوڑا ذہنی ادبا سے تھکان محسوس ہوتی ہے انسان کو تھوڑا ریفریش ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس بیچ مثلا وہ فیس بوک یا اس طرح کی جو سوشل میڈیا کے ضرائے ہیں ان کو کھول کے زمنی وقت میں ان کو استعمال کر سکتا ہے اگرچہ یہ سارے ایپ موبائل میں موجود ہیں تو لہٰذا وہ جو وقت دن بھر کا ہے زمنی وقت اس میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں شاید ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھائی وہ زمنی وقت ہوتا ہی کتنا ہے کہ اتنی ساری چیزیں آپ زمنی وقت میں استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے زمنی وقت ہم آئے یہاں ہوتا ہے اچھا خاصا ہوتا ہے چونکہ ہم لوگ اس کو کلکولیٹ نہیں کرتے ہیں حساب نہیں کرتے ہیں اس کا لہٰذا احساس نہیں ہوتا ہے ورنہ اچھا خاصا وقت ہوتا ہے اس کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائے تو ہم کو خود معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا اصل وقت کتنا ہے زمنی وقت کتنا ہے کتنا وقت ہمارا برباد ہو رہا ہے یا ضائع ہو رہا ہے اگر بالفرض واقعی کسی کا وقت کیونکہ ہر انسان کا الگ اپنا سسٹم ہے اگر واقعی کسی کا وقت اتنا منظم ہے کہ اس کے پاس زمنی وقت کم ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ضروریات کے دباع سے دن میں ایک بار دو بار چار بار سوشل میڈیا کے لیے دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ وقت مویین کریں کہ اتنی دیر ہم سوشل میڈیا پہ کام کریں گے بھی کیا کریں گے وہ گفتگو سیکنڈ مراہلے میں اور اس سے زیادہ اہم ہے وہ کہ سوشل میڈیا پہ ہم کو کیا کرنا ہے سوشل میڈیا کو انشاءاللہ جو گفتگو آگے بڑھے گی تو جن مراہل سے گزرے گی وہ زیادہ اہم مراہل ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ وہاں پہ پھر میٹر کی بات ہوگی وہاں پہ افکار کی بات ہوگی وہاں پہ پھر دشمن شناسی اور جنگ نرم کی بات ہوگی بہت ساری باتیں ہوں گی جو اس سے زیادہ یقیناً اہمیس میں کوئی شک نہیں یہ بہت بنیادی اور بیسک چیزیں ہیں اور جس میں اسے ایک وقت ہے لیکن یہ وقت کا معاملہ ایسا ہے کہ اکثر لوگوں کا شکوہ ہے بعض اوقات لوگ محسوس کر لیتے ہیں تو خود شکوہ کرتے ہیں کہ کیا کریں نہیں ہو پاتا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے سوشل میڈیا ہیں بیسی ہو جاتے ہیں اور ٹائم نہیں بچتا ہے بعض اوقات انسان کو محسوس نہیں ہوتا ہے تو دوسرے لوگ شکوہ کرتے ہیں وائف اپنے ہزبن سے متعلق شکوہ کرتی ہے ہزبن اپنے وائف سے متعلق بچے ماں باپ سے متعلق شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ سب شام کا ٹائم تھا ہمارے والدین ہمارے پائرنٹس جو ہیں وہ اپنے بیسی تھے موبائل میں ہمارے طرف دھیانی نہیں دیا یہ ہوا اس طرح سے مسائل آئے دن سننے میں آتے ہیں اور یہ مشکلات سامنے آتی ہیں لہذا ایک وقت موین کر لیں کہ مثلا ہم کو اتنے بجے اتنی دیر کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے جیسے ہی وہ وقت ختم ہو اپنے اس کام کو چھوڑ کے اور ٹائم ٹیبل کے حساب سے جو دوسری چیزیں ہیں اس میں ہم اپنا مصروف ہو جائیں اور وہاں پہ استفادہ کریں بعض اوقات کچھ شہروں میں لوگوں کا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ٹریولنگ میں بہت وقت صرف ہوتا ہے اور یہ ٹریولنگ کے وقت کو ایک جگہ سے دوسرے آفیس جانا اسکول کالیج جانا آنا خب اگر وہ خود ڈرائیو کر رہے ہیں بائک سے ہیں یا گاڑی سے ہیں تو خب زائسی بات ہے کہ اس میں موقع نہیں ہے لیکن اگر وہ کسی ایسے ذرائع سے ہیں جو مثلا پبلک کے سرائے ہیں یا ایسے اس سے ہیں جہاں وہ خود مصروف نہیں ہیں تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے اور نہ یہ کہ یہ وقت جو ہے سوشل میڈیا کے لئے اگر ٹیولنگ کا وہ وقت زیادہ ہے تو وہ مطالعے کے لئے بھی بہت بہتر ہے سٹیڈی کے لئے بہت بہتر ہے کسی اچھے لیکچر کو سننے کے لئے بہت بہتر ہے کسی چیز کو یاد کرنے یا حفظ کرنے کے لئے بہت بہت ساری چیزوں میں اس وقت کا استعمال ہو سکتا ہے ابھی ہماری گفتگو وقت کے استعمال کے مطابق نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کے ذنب میں ہے ورنہ وہ خود ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ انسان اپنے وقت کو کیسے منیج کرے اس سے متعلق ہمارے پاس روایات ہیں ایمہ اتحار علیہ السلام کی رہنمائی ہے بہت سی چیزیں ہیں جس کے دوارے سے ہم اپنے زندگی کے جو بھی وقت ہیں ان کو ہم منظم کر سکتے لہذا یہاں پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم اگر اپنے وقت کو اور سوشل میڈیا کے استعمال کو منظم کریں تو بہت زیادہ ٹائم ہے جو ہمارے پاس بچ جائے گا جس وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اگر ہمارا یہ قیمتی وقت محفوظ رہ گیا تو سوشل میڈیا کے ایک بہت بڑے نقصان سے ہم بچ جائیں گے جیسے کہ ہم نے شروع میں ارس کیا کہ سوشل میڈیا کے جو نقصان ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بچ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں جس پیسے میں پہلے ہمارا میسیج پہنچتا تھا آج اس سے بہت کم میں میسیج پہنچتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن دوسری طرف سے جو ہمارا وقت صرف ہو رہا ہے جو ہمارے روابط پہ اثر پڑھ رہا ہے وہ زیادہ قیمتی ہے وہ زیادہ مشکل ہے سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی پابلم یہ بھی ہے مسئلہ کہ کبھی بھی انسان کا کوئی بھی ڈیٹا کوئی بھی اس کا معاملہ کوئی بھی اس کی گفتگو سوشل میڈیا پہ وہ محفوظ نہیں ہے تو جہاں ایک مسئلہ وقت کے حفاظت کا ہے کہ ہم وقت کے بچانے کے لئے سوشل میڈیا پہ بہت لمبی لمبی باتیں نہ کریں بلا وجہ کی باتیں نہ کریں فالتو چیزیں نہ بھیجیں فالتو فوٹو فالتو ویڈیو بلا وجہ جس کی ضرورت نہیں نہ بھیجیں وہیں دوسری طرف جب ہمارا ڈیٹا جو ہم دوسروں کو بھیجنا ہے وہ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ محفوظ نہیں ہے لہذا بہت زیادہ ہم سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر نہ کریں بہت آقات دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں اب یہ سوشل میڈیا میں کون کون سے آپشن لانا ہے وہ ان کا مارکٹنگ کا مسئلہ ہے وہ جازبیت کے لئے وہ آپشن بنا رہے ہیں کہ مثلا فیسگوک میں فلا فلا آپشن ہے واتس ایپ میں فلا فلا آپشن ہے یا دوسرے اس طرح کہ جو اپلیکیشن اس میں فلا فلا آپشن ہم ضرور نہیں کہ جتنی آپشن وہ دے رہے ہیں ہم سب کو استعمال کر لیں ایسا نہیں ہے دوسری طرف سے مثلا آج بہت آسان ہو گیا کہ کوئی بھی انسان واتس ایپ پہ کوئی گروپ بناتا ہے اور بنانے کے بعد پھر کسی بھی گفتگو کو شروع کر دیتا یہ بھی ہم کو دیکھنا آئی میں ہے کہ آیا وہ گروپ جو بن رہا ہے وہ ہمارے لئے کس حد تک مفید ہے آیا مفید ہے بھی کی نہیں ہے یا نقصان دے اگر انسان بہت زیادہ ان گروپ میں انوال ہو جائے گا تو شاید چوبیس گھنٹے بھی اس کے لئے کم پڑ جائیں بعض وقت ایسے بھی مسائل پیش آتے ہیں خب حضب دستور وقت ختم ہو گیا ہے لہٰذا یہ گفتگو ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اب میٹر کے مسائل کو چھیڑیں گے اور وہ چیزیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جنگ نرم کے نوان سے ایک طرح کا جو حملہ ہے ہمارے اوپر اور سازشوں کا ہم شکار ہو رہے ہیں ان باتوں کو ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ پیش کریں گے آج کی گفتگوی اسی جگہ پہ ختم کرتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ ہی وبرکاتہ